موسیقی 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 ایسے بات کریں گے کہ سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ ان کی کنسٹرکشن کیسی ہے پھر اس کے آپریشن کے بارے میں بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہم آفر میں اس کے ٹائپ دیکھیں گے اور اس کے ڈیفرنٹ آپریشن کے بارے میں بھی دیکھیں گے سو ٹرانزیسٹر کنسٹرکشن کو اگر ہم دیکھیں کسی بھی ٹرانزیسٹر کی کنسٹرکشن کو تو بیسیکلی کسی بھی ٹرانزیسٹر کنسٹرکشن میں تین ٹرمیننٹ انوالو ہوتے ہیں ایک کو کہا جاتا ہے ایمیٹر ایک کو کہا جاتا ہے بیس اور ایک کو کہا جاتا ہے کلیکٹر ایمیٹر ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ایمیٹر ایک ایسا ٹرمیننٹ ہوتا ہے جو ایمیٹ کرتا ہے الیکرونز کو یا ہولز کو یہ ایک بہت بڑا زخیرہ ہوتا ہے یا ریزروائر ہوتا ہے جس کے پاس بہت زیادہ کوئنٹیٹی میں الیکرونز موجود ہوتے ہیں کلیکٹر ایک ایسا ریجن ہوتا ہے ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ایمیٹر کی پھر ہم بات کر لیتے ہیں کلیکٹر کی اور آخر میں ہم بات کر لیتے ہیں بیس کی اوکے سو ایمیٹر میں آپ کے پاس ایمیٹر ایک ریزروائر کے طور پر کام کرتا ہے جس میں بہت زیادہ الیکرونز ہوتے ہیں کلیکٹر ان الیکرونز کو کلیکٹ کرنے کا ایک سورس ہوتا ہے جبکہ بیس یہ جو ہے ایمیٹر وہ ایمیٹ کرتا ہے کلیکٹر ریسیب کرتا ہے بیس ان کے درمیان ایک ایسا ٹرمینل ہوتا ہے جو اس ایمیشن اور کلیکشن وہ کنٹرول کرتا ہے اوکے اس کے ایک اگزیمپل لے لیتے ہیں let's say آپ اس کی example میں لینے ایک نلکی کو جس میں سے پانی آ رہا ہو یہ ایک ٹیپ ہے یا نلکہ ہے یہاں سے آپ کے پاس input آ رہی ہوتی ہے یہاں سے آپ کے پاس output آ رہی ہوتی ہے اور اس input output کو control کرنے کے لیے اس کی اوپر جو یہ terminal ہوتا ہے یہ والا یہ control کرتا ہے یہ اس knob کو آپ اسے knob بھی کہہ سکتے ہیں آپ اسے جتنا زیادہ کرتے رہیں گے یہاں پہ output quantity آپ کے پاس اتنی زیادہ آتی رہے گی اور آپ کو ایسا لگے گا کہ input quantity different ہے تو اس emission کو ہم ایز ایمیٹر کہہ سکتے ہیں اس یہاں سے جہاں سے collection ہو رہی ہے کہ آپ نے کوئی بھی tub رکھا ہوگا یا glass پڑا ہوگا وہاں پہ آپ کے پاس collection ہو رہی ہوگی اس پانی کی اور یہ جو knob ہے اس سے آپ کہہ سکتے ہیں base ٹھیک ہے جی تو ایمیٹر یہاں سے collection ہوتے ہیں یہ base جو ہے یہ knob ہوتی ہے سیمیلر لی اسی طرح جب آپ transistor کی بات کرتے ہیں تو transistor میں بھی تین terminal ہوتے ہیں ایمیٹر collector اور base اب ایمیٹر سے آ رہا ہوتا ہے current collector پہ ہو رہا ہوتا ہے receive جبکہ اس زیادہ اور ان current کو زیادہ یا کم کرنے کا جو کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اس base کے پاس ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس ایک simple transistor ہے جس میں آپ کے پاس ایمیٹر ہے یہ ایمیٹر ہے یہ collector ہے اور یہ پاس base ہے ٹھیک ہے جی؟ تو main concept اس کا یہ ہے اگر آپ بات کریں کہ کون کون سی types ہیں transistor کی تو basically transistor کی دو types ہیں ویجیٹیز کی دو main types ہیں ان میں سے ایک type ہے PNP اور دوسری ہے NPN PNP transistor ہے NPN transistor PNP اور NPN transistor کیا چیز ہے اگر آپ کے پاس ایک transistor اس طرح سے بنا ہو ٹھیک ہے کہ جس میں آپ کے پاس انیشیلی آپ نے P type material لیا ہو اس کے ساتھ آپ نے ان کے درمیان میں سینڈوچ کیا ہو N type material کو اور ان میں آپ کے پاس ایک اور P type material ٹھیک ہے تو یہ بن جاتا ہے ایک PNP type کا transistor similarly اگر آپ اگر NPN transistor لینا چاہیں تو انیشیلی اس میں ان کے درمیان میں ان کے درمیان میں جو سینڈوچ material ہوگا وہ P type material ہوگا تو اس طرح آپ کے پاس NPN transistor بن جائے گا ٹھیک ہے اگر آپ PNP transistor کی بات کریں تو اس میں مجورٹی جو کیریئر ہوتے ہیں جو کہ مین کرنٹ گزرنے کا باعث بنتے ہیں وہ ہوتی ہیں hole اوکے وہ ہوتے ہیں پوزیٹیو کیریئر ان کو کہا جاتا ہے hole جبکہ اگر آپ NPN transistor کی بات کریں تو اس میں آپ کے پاس جو مجورٹی کیریئر ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں الیکٹرانز اور وہ نیگیٹیو چارج ہوتے ہیں تو اس طرح آپ کے پاس یہ کام کرنا شروع کرتا ہے ٹھیک ہے جی اگر آپ ان کے size کے بارے میں بات کریں تو جو آپ کے پاس درمیان میں جو سینڈوچ material ہوتا ہے جس طرح PNP میں سینڈوچ material جو ہے وہ ہے N type material اور similarly NPN transistor میں آپ کے پاس ہے P type material جو درمیان میں جو material ہے اس کا size انتہائی کم ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ دیکھیں اگر total جو area ہے یا total جو size ہے آپ کے پاس 0.150 inches ہے تو آپ کے پاس N type material جو ہے اس کا جو size ہوگا وہ 0.001 inches ہوگا سمیلر جو آپ یہاں پہ دیکھ لیں تو اس کن کے material اس material کا size ہے وہ انتہائی کم ہوتا ہے اگر آپ doping کو دیکھیں doping کے مطابق اگر آپ دیکھ لیں تو emitter کی doping سب سے زیادہ ہوتی ہے base کی doping کم ہوتی ہے collector کی doping سب سے کم ہوتی ہے ٹھیک ہے جی تو emitter doping کے لحاظ سے بہت زیادہ ہوتا ہے کیونکہ اس کا کام ہوتا ہے emission electrons دینا holes دینا تو اس نے اس کی doping level کو زیادہ کیا جاتا ہے اب یہ کیا چیزیں ہیں یہ آپ کے پاس ہے power supplies جو کہ اسے power on کرتی ہیں ٹھیک ہے ان کو کہا جاتا ہے جو کہ emitter اور base کے درمیان میں یا emitter کو جو power supply دیتی ہے اسے کہا جاتا ہے v e e similarly اگر آپ collector پہ دیکھیں تو یہاں پہ جو آپ کی power supply connected ہوتی ہے اسے کہا جاتا ہے v c c ٹھیک ہے آپ اسے اس طرح بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ایک pn junction ہے اور یہ دوسرا pn junction ہے تو یہ آپ کے پاس ایک pn junction ایک ڈائیوڈ ہوا اور یہ دوسرا ڈائیوڈ ہوا تو یہ دو ڈائیوڈ آپس میں back to back front to front آپس میں connected ہیں ٹھیک ہے یہ ایک ڈائیوڈ ہے یہ دوسرا ڈائیوڈ ہے آپس میں connected ہیں similar آپ اسے دیکھیں تو یہاں پہ یہ n ڈائیوڈ ہے اور p ڈائیوڈ یہاں پہ ایک junction بن گیا یہاں پہ n ڈائیوڈ یہاں پہ دوسرا junction بن گیا تو یہاں پہ آپس میں end to end آپس میں connected ہیں یہ بات آپ یاد رکھیں کہ کسی بھی transistor میں آپ کے پاس 2 pn junction ضرور ہوں گے کمس ٹھیک ہے اور اس کی construction کیا ہے کیا نہیں ہے وہ ہم بعد میں بات کریں گے لیکن آپ یہ بات ضرور یاد رکھیں کہ اس میں اگر بعد 2 pn junction ہوں گے جس میں اگر آپ دیکھیں تو ایک voltage drop جو ہے emitter اور base کے درمیان ہوگا اس voltage drop کو کہا جاتا ہے vbe ٹھیک ہے جی یہ ایک voltage drop ہوگا جو current آگے جاتے ہوئے دیتا ہے اور ایک voltage drop ہوگا جو base اور collector کے درمیان میں ہوگا اسے کہا جاتا ہے vbc ٹھیک ہے اور ایک ایسا drop بھی ہوتا ہے کیونکہ emitter اور collector کے درمیان میں ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے vce یہ آپ کے پاس different voltage drops ہیں اگر current کی بات کریں تو emitter سے ایک current آتا ہے جسے ہم کہتے ہیں i of e i e جب آپ اسے power on کرتے ہیں تو i e move کرنا شروع کرتا ہے اس ie کے نتیجے میں آپ کے پاس base current بھی ہوتی ہے جسے کہا جاتا ہے i b اور اس کے نتیجے میں یہاں output کے اوپر collector current بھی move کرتی ہے جسے کہا جاتا ہے i of c ٹھیک ہے جی سو یہ بات یاد رکھیں یہاں پہ کہ آپ کے پاس تو یہ ic ہوتی ہے کسی بھی transistor کے اندر ic ہمیشہ برابر ہوتی ہے اگر آپ کوئی بھی transistor نے تو ic ہمیشہ برابر ہوتی ہے ic plus ib یہ ہمیشہ برابر ہوتی ہے ie کے sorry چاہہہar کہ یہ ہم دیکھ لیتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں ہم لکھ لیتے ہیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم ہم لکھ لیتے ہیں بیسکلی آپ کے پاس جو آئی ای کرنٹ ہے وہ ٹوٹل کرنٹ ہے جو کہ انورڈ موک کر رہی ہے اس کرنٹ کی وجہ سے ایک کرنٹ جو ہوگی بیس میں جو کہ یہاں پہ آ رہی ہے اور دوسری کرنٹ آئی سی یہاں پہ جا رہی ہے تو ٹوٹل کرنٹ کسی بھی سکریم میں یہاں سے آ رہی ہے جو کہ دو ڈیوائیڈ کر رہی ہے آپ اس میں سو آئی ای برابر ہوگی آئی سی پلس آئی بی کے یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کسی بھی ٹرانزیسٹر کلٹیگریشن میں یہ چیز مست ہوگی جسے ٹو ہونے ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ چیز پھر آگے اور جگہ پہ آتی ہے سو ہم اسے آگے چلتے ہیں اور اسی کنسٹرکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں یہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے سو دس is دی ٹرانزیسٹر آپریشن ہم نے ڈیفرنٹ وولٹیجز کے بارے میں اور ڈیفرنٹ کرنٹ کنسٹرکشن کے بارے میں بات کی آپ کے پاس یہاں پہ جساں لکھا ہوا ہے کہ ایکسٹرنل وولٹیج سورسز جو ہوتی ہیں وہ دو ہوتی ہیں ہم نے لاس ٹائم میں ڈسکس کیا اور وہ ہوتی ہیں VEE اور VCC VEE کونسی وولٹیج ہوتی ہے VEE وہ وولٹیج ہوتی ہے جو کہ آپ کے امیٹر کو سپلائی فرام کرتی ہے یہ انپوٹ کے اوپر جو آپ کی جو انپوٹ کے اوپر آپ کی والٹیج جو سپلائی کنیکٹڈ ہوتی ہے وہ VEE کہلاتے ہیں جبکہ آوٹ بوٹ کے اوپر جو والٹیج سپلائی کنیکٹڈ ہوتی ہے اسے VCC کہتے ہیں VCC سے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کلیکٹر کو سپلائی فرام کرتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہاں پہ ایک دوسری چیز دیکھیں تو اگین IEE کرنٹ انورڈ موگ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے IEE جو ہے داؤنورڈ یہاں پہ موگ کر رہی ہے اور جو IEE وہ یہاں پہ موگ کر رہی ہے اور یہ کرنٹ جو ہے اب یہ چونکہ PNP PNP ٹرانزیسٹر ہے تو اس میں مجارٹی کریئر جو ہیں وہ پوزیٹیو ہیں یا آپ اسے کہہ تکتے ہیں ہول ہیں یہاں پہ دیکھیں پوزیٹیو لکھا ہوا ہے مجارٹی کریئر تو یہ ہول ہیں ٹھیک ہے آپ اسے دیکھتے ہیں اس میں دو پی ہیں جنکشنز ہیں تو پی یہاں پہ اور ایمیٹر کے درمیان بھی یہ جنکشن ہے جس کی ویلیو ہمیشہ اگر یہ سیلیکون ہے تو وی وی ای آپ کے پاس رہے گا 0.7 بولٹس اگر جرمنیم ہے تو اس کی وولٹیج رہے گی یہ وولٹیج رہے گی 0.3 تو وی وی ای کی ویلیو کسی بھی ٹرانزیسٹر میں وی وی ای بیس ایمیٹر پیس میں یہ ہمیشہ رہے گی 0.7 بولٹس یہ سیلیکون کے کیس میں اور جرمنیم کے کیس میں یہ رہے گی 0.3 بولٹس لیکن چونکہ ہم سیلیکون کو زیادہ پڑھ رہے ہیں تو اسی لیے اسے 0.3 کیس میں 0.7 ہی رہنے دیں گی اگر آپ وی ای کی بات کریں تو وی ای ہمیشہ اس ٹرانزیسٹر کے جو پرسٹ پی انجنشن ہوگا اسے فارورڈ بیاس کرتی ہے ٹھیک ہے یہ پی ہے اور یہ ہمیشہ کنیکٹڈ رہے گا وی ای یہ پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ اور یہ این ہے اس کے نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا اور یہ سے فارورڈ بیاس کرتی ہے سیمیلر کہ اگر آپ پی کو دیکھیں جو پوزیٹیو ٹرمینل ہے تو بی سی سی اسے کیا کرتی ہے آؤٹپٹ جو ٹرمینل ہے اسے یہ ریورس بیاس کرتی ہے یہاں سے اگر آپ دیکھیں نکی ہے وہ نیگٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جب یہ پوزیٹیو ٹرمینل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے اور یہ جو ٹرمینل ہے یہ آپ کے پاس گراؤنڈ رہتا ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کی بیسک کنسٹرکشن ہے کہ اس بیسک کنسٹرکشن کے اندر مجارٹی کریئر کس طرح ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ سے موو کرتے ہیں یہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا ہے اس ڈائیگرام میں اور یہ یہاں سے کلیر ہے تو ہم آگے چلتے ہیں یہ جو ہے کرنٹسی ٹرمینل ٹرمینل یہ بھی ہم لوگوں نے دیکھ لیا ہے میں نے آپ کو پہلی ہی سلائیڈ میں یہ سب کچھ بتا دیا تھا کہ اس میں تین کرنٹس ہوتی ہیں آئی ای آئی سی اور آئی بی اور ہمیشہ آئی ای جو ہے وہ اور انکوٹ کرنٹ ہوتی ہے آئی سی آؤٹپٹ ہوتی ہے اور بیس کرنٹ جو ہوتی ہے یہ کنٹرول ڈائیلیمنٹ میں ہوتی ہے اب اگر اگر این پی این ٹرانزیسٹر کی بات کریں تو این پی این ٹرانزیسٹر میں کرنٹس کی موہمنٹ ایک سی طرح ہوتی ہے ان کی ریورس ڈائریکشن اس وجہ سے ہے کیونکہ یہ آپ کو کنونشنل کرنٹ کے بارے میں بتا رہا ہے اگر آپ کنونشنل کرنٹ کے بارے میں دیکھیں گے تو کنونشنل کرنٹ ہمیشہ پاؤزیٹیو یا ہولز کی فارم میں ہوتا ہے اور یہ ریورس ڈائریکشن میں جاتا ہے الیکٹرانز کے اگر آپ کلیکٹر کرنٹ کو دیکھیں اگر آپ یہاں پہ کلیکٹر کرنٹ کو دیکھیں تو کلیکٹر کرنٹ آپ پاس تہیم بھی میجارٹی اور مائنیریٹی کریئر دونوں سے ملکے بنا ہوتا ہے ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے بھی اسے زیادہ چھرینے کی ضرورت نہیں ہے کنفیوزن کریئٹ ہو جائے گی ہم اس کے بارے میں بعد میں بات کریں گے تو اگر آپ ایمیٹر کا ٹوٹل اس کے بارے میں کرنٹ کے بارے میں بات کریں تو یہ ریلیشن آپ کے پاس بہت امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے یہ ریلیشن آپ کے پاس بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور اس ریلیشن کی بیسیس سے ہم سب جیل سکتے ہیں اور یہ ہم نوٹ سب سے پہلی جو کنفیگریشن کسی بھی ٹرانزیسٹر میں اسے ہم کہتے ہیں کامن بیس کنفیگریشن اب کامن بیس کنفیگریشن میں ہوتا کیا ہے کامن بیس کنفیگریشن میں انپورٹ اور آؤٹپورٹ میں آپ کے پاس بیس جو ہے وہ کامن ہوتی ہے کس طرح بیس کامن ہوتی ہے یہاں پہ اگر آپ دیکھیں اس ڈائیگرام میں تو آپ انپورٹ اپلائی کریں ہیں ایمیٹر کے اوپر اور آؤٹپورٹ آپ کو من رہی ہے کالیکٹر کے اوپر لیکن کیونکہ یہاں پہ بیس کو ہم نے گراؤنڈ کر لیا ہے تو اس لئے آئی ای ان دونوں کے درمیان میں بھی آئی اور بی ساری ای اور بی دونوں کے درمیان میں یہ جو بولٹیس سوٹس ہے یہ کنیکٹڈ دو کون سے ترمیناس کے ساتھ ہوگی یہ بیس ترمیناس کے ساتھ اور ایمیٹر ترمیناس کے ساتھ ہوگی تو بیس اور ایمیٹر انپوٹ کے اوپر کامل ہوگی جبکہ اگر آپ آؤٹپورٹ میں دیکھیں تو ہمیشہ ہمیں اگر آئی وولٹیس سپلائی کے ساتھ دو ترمیناس کی ضرورت ہوگی ایک ترمیناس تو اس کا کالیکٹر کے ساتھ کنیکٹڈ ہو جائے گا جبکہ دوسر ترمیناس جو ہے وہ بیس کے ساتھ فوروڈ بیس ہوتا ہے دیکھیں یہاں پہ بھی یہ پوزیٹیو بیٹری کا یہ پوزیٹیو ترمیناس پی ٹائپ میٹیریل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے جبکہ نیگٹیو ٹرمیناس این ٹائپ میٹیریل کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو یہ اسے فوروڈ بیس کر رہا ہے جبکہ اگر آپ یہاں پہ دیکھنے تو پی ٹائپ میٹیریل کے ساتھ نیگٹیو ٹرمیناس کنیکٹڈ ہے جبکہ نیگٹیو ٹائپ میٹیریل کے ساتھ پوزیٹیو ہے تو یہ اسے ریورز بیٹیو ٹھیک ہے یہ آپ کے پاس PNP ٹرانزیسٹر ہے جبکہ NPN ٹرانزیسٹر میں یہ چیز کلکل اوپوزیٹ ہے بڈ کر رہا یہ بھی اسی طرح ہے انپوٹ جو ٹرمینال ہے یا انپوٹ جو لوپ ہے that is forward ویٹ اور آپ کے پاس جو output terminal ہے that terminal is basically reverse ویٹ آپ کے پاس کنڈکٹیویٹی کہاں پہ زیادہ ہوگی جو کہ forward ویٹ 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 ہے اور کنڈکٹیویٹی کم ہوگی جہاں پہ آپ کے پہ پہ ریورز بیعت اب یہاں پہ یہ کیا ہے اس کے transistor سیمبل کہا جاتا ہے یہ آپ اس سے دیکھیں اور اس سے دیکھیں یہ دونوں transistor سیمبل ہیں اگر یہ سیمبل آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایرو بنا ہوتا ہے وہ terminal کہا جاتا ہے اس terminal کو امیٹر اور دوسرے terminal کو کالیکٹر کہا آپ پہ سیمبل terminal ہوتا ہے جو کہ یہاں سے نیچے کی طرف آیا ہوتا ہے کنٹرول terminal ہوتا ہے اور اس سے base terminal کہا جاتا ہے یہاں پہ ایک بات آپ اور یاد رکھیں یہ ہے PNP transistor جب یہ ہے NPN transistor NPN transistor میں بھی اس طرح ہوتا ہے لیکن اگر آپ ان دونوں PNP transistor میں کیون آپ کے پاس emitter to collector آپ کے پاس holes کی direction ہوتی ہے تو یہ inward آپ کے پاس point out کر دی ہے کیون جب کہ یہاں پہ آپ کے پاس collector to emitter جو ہے وہ direction ہوتی ہے کنون شن پرنج آپ پاس پاس point out کر دی ہے ٹھیک ہے یہ arrows جو ہیں یہ symbol ہے transistor کا جو کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے transistor کا کون سا symbol ہوتے بعض اگو پہ اس طرح بنایا جاتا ہے کیونکہ بہت آسان طریقہ ہے ٹھیک ہے اس طرح بنایا ہے آ 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 پرمیٹر کلیکٹر بیٹھ گئے ہم نے سیمبولک فارم دیکھ لی جو جو جنکشن سے جو کرنٹس ہی جو جو جنکشن کے ایک راپ ہو رہی تھی وہ ہم سب سے پہلے دیکھ چکے ہیں تو اس کے بارے میں دوبارہ ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے وہ پہلے میں آپ لوگوں کو سمجھا چکا ہوں کہ وی بی ای کیا چیز ہے وی سی ای کیا چیز ہے وی سی سی کیا چیز ہے وی ای کیا چیز ہے سمیلرلی وی سی بی کیا چیز ہے سارے جو وولٹیجز ہیں وی سی ای سب سے پہلے ہم نے دیکھتی وی سی ای وہ ہے جو کہ کلیکٹر اور ایمیٹر کے دمیان میں وولٹیج دروپ ہو رہا ہے سمیلرلی وی بی ای کیا چیز ہے جو ویس اور ایمیٹر کے دمیان سمیلرلی وی سی بی جو ہے وہ کلیکٹر اور بیس کے درمیان جو وولٹیڈ راپ ہوتا ہے اسے وی سی بی کا جاتا تھا تین کرنٹس میں نے آپ کو بتائیں آئی ای آئی پی آئی بی آئی ای کیا چیز ہے جو کہ آئی ای جو ہے آپ کے پاس امیٹر کرنٹ ہوتی ہے آئی سی آپ کے پاس کلیکٹر کرنٹ ہوتے اور آئی بی آپ کے پاس بیس کرنٹ ہوتی ہے ریلیشن ان کا یہ ہے کہ آئی ای ہمیشہ برابر ہوگی آئی بی پلس آئی سی کے کیونکہ آئی ای انپوٹ کرنٹ ہوتی ہے کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے کچھ کرنٹ اس سے آئی بی میں چلی جاتی ہے جبکہ کچھ وہ آپ کے پاس آئی سی میں آتی ہے ہم نے ساری کنسٹرکشن بھی دیکھ لی جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اسے اس طرح دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو ڈائیوڈ آپس میں کنیکٹڈ ہوں کیونکہ دو جنگشن بنتے ہیں انپین یا پین پی جنگشن بنتے ہیں انپین یا ٹرانزیسٹر ہوتا ہے یا پین پی ہوتا ہے تو اس کو مطابق آپ ان کو کنٹیل کر سکتے ہیں تو آگے چلتے ہیں اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے یہ ایک بہت ایمپورٹنٹ کریکٹیویسٹک یہ بہت ایمپورٹنٹ کرویسٹک ہے جبکہ آپ کو کسی بھی چیز کو کانسٹنٹ رکھنا پڑتا ہے اور یہاں ہم کسی بھی کانسٹنٹ ویلیو وی سی بھی کی کسی بھی کانسٹنٹ ویلیو کو ہم سنسیڈر کریں تو اگر آپ دیکھیں تو اس ویلیو یہاں پہ ہم یہ کر بنا رہے ہیں وی بی ای اور آئی ای کے بارے میں جو کہ انپوٹ کونٹیٹیز ہیں جو کہ انپوٹ جنکشن میں ہیں اگر آپ وی بی ای کی ویلیو کو بڑھاتے رہیں تو آپ دیکھیں گے کہ کسی خاص پوائنٹ کے بعد ایک خاص پوائنٹ کے بعد یہ کرنٹ ویلیو جو ہے وہ انکریز ہونا شروع ہوگی اس سے پہلے یہ بالکل زیرو ہوگی آئی ای کی ویلیو خاص پوائنٹ کے بعد وہ ویلیو بڑھے گی اور یہاں پہ تین کرف ہیں پہلی جو ہے وی سی بی کے لیے کانسٹنٹ ہے دوسری وی سی بی ون وولٹ کے لیے کانسٹنٹ ہے دوسری ٹین وولٹ کے لیے کانسٹنٹ ہے جو کہ ہم نے کانسٹنٹ وولٹیز ویلیو دی ہوئی ہے اور اس کے لیے بنتی ہے اور اگر ٹوائنٹی کے لیے آپ دیکھیں تو تو یہ ٹوائنٹی کے لیے کرف ہے جس میں ہم وی بی کی ویلیو بڑھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ای کی ویلیو ملی ایمپیرز میں کس طرح بڑھ رہی ہے ٹھیک ہے تو یہ انپوٹ کریکٹریسٹک کرف ہے اسی طرح آپ کے پاس انپوٹ کریکٹریسٹک کرف کے لیے ایک اور کرف بھی ہے جس کو ہم آؤٹپوٹ کریکٹریسٹک کرف کہتے ہیں اب آپ کو کریکٹریسٹک کرف کا دوپر پتہ لگ چکا ہوگا کہ یہ ایسی کرف ہوتی ہے کہ جو انپوٹ یا آؤٹپوٹ کی دو کونٹیٹیز والٹیج اور کرنٹ کے درمیان ریلیشن کو بتاتی ہے تو اگر آپ اس ریلیشن کو دیکھیں تو یہاں پہ آپ کے پاس آؤٹپوٹ کونٹیٹیز جو کہ وی سی بی کلیکٹر اور بیس کے درمیان میں جو والٹیج کی اس کے اور آئی سی جو کہ کلیکٹر کی کرنٹ جو موٹ کر رہی ہوتی ہے ان دونوں کے درمیان آپ کو ریلیشن بتاتی ہے ٹھیک ہے ایک خاص چیز کو کونسٹنٹ رکھتے ہوئے اب یہاں پہ آپ کی سکیز کو کونسٹنٹ رکھوے ہیں آپ انپوٹ کرنٹ کو کونسٹنٹ رکھ کے ایک خاص انپوٹ کرنٹ کے اوپر وہ ریلیشن دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے جب آپ کے پاس انپوٹ کرنٹ زیرو ہے تو اس زیرو کرنٹ کے لیے آپ جو وی سی بی ہے اسے جتنا بھی بڑھاتے رہیں آپ کے پاس آئی سی کی ویلیو بھی زیرو رہتی یہ ویلیو یہاں پہ ہے جیسے ہی آپ آئی ای کی ویلیو کو ون ملی ایمپیئر کرتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ آپ کے پاس آئی سی کی ویلیو بھی اسی طرح وی سی بی کو بڑھانے سے خاص تیوال تک انکریز ہوگی جبکہ اس کے بعد آپ اسے جتنا بھی بڑھائیں آئی سی کی ویلیو کونسٹنٹ رہی گی سیملیرے ٹو ملی ایمپیئر کے لیے بھی یہ کرب اس طرح رہی گی ٹری ملی ایمپیئر کے لیے بھی رہی گی کے اوپر وی سی بی کی ویلیو جو کہ آپ کے پاس آئی پاس آئی پوٹ ویلیو بڑھانے یا کم کرنے سے آپ کے پاس آئی پوٹ کرنٹ جو کہ آئی سی ہے اس پر کیا فرق پڑے گا this is called the output کریکٹریسٹک کرب of a common base amplifier ایک common base amplifier کے اوپر یہ کریکٹریسٹک کرب fit آتی ہے اب اس میں اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس تین ریجن سے ایک وہ ریجن ہے جہاں پہ آپ کے پاس کرنٹ جو ہے maximum value تک پہنچ جاتی ہے ٹھیک ہے آپ کے کرنٹ آپ ووٹیج کو بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں بڑھا رہے ہیں اور اس ووٹیج کو بڑھانے سے کرنٹ آپ کے پاس maximum value تک پہنچ گئی جس سے آگے آکے وہ constant رہی بکھی ٹھیک ہے so value کو کرنٹ کے value بڑھا کے maximum تک آنے تک اس جو ریجن کو کہا جاتا ہے saturation region جو کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے highlighted بھی رہے اس ریجن کو کہا جاتا ہے saturation region چونکہ آپ کے پاس transistor جو بلکل saturate ہو جاتا ہے اس کی value جو ہے increase ہو جاتی ہے fully اس سے زیادہ increase نہیں ہو سکتی کرنٹ کی value تو اسے آپ saturation region کہتے ہیں جب آپ کے پاس saturation region پہ آ جاتا ہے اس کے بعد یہ ساری values کی constant ہو جاتی ہے ic کی value saturation کے بعد چونکہ اور values increase نہیں ہو سکتی آپ pcb کو جتنا بڑھائیں تو اس region کو جو unshaded region ہے اسے کہا جاتا ہے active region ٹھیک ہے زیادہ تر ہمیں جو transistor ہے اسے operate کروانا ہوتا ہے اس active region ٹھیک ہے جب transistor آپ کے پاس as an amplifier کام کرے گا تو آپ نے اسے active region میں کام کروانا ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس وہ region ہے جہاں پہ آپ کے پاس transistor بلکل ایک constant position پہ ہوتا ہے ایک active position کرتا ہے اس کے علاوہ ایک اور position ہے جس میں میں نے آپ کو سب سے پہلے یہاں بتایا تھا کہ جب آپ کے پاس ie کی value zero ہے ٹھیک ہے initially آپ کے پاس ie کی value zero ہے input بلکل zero آرہی ہے تو آپ کے پاس کیا ہوگی آپ current voltage کو جتنا بڑھاتے رہیں آپ کے پاس output بھی zero ہی رہی گی output current آپ کے پاس zero رہی گی اس region کو کہا جاتا ہے cut off region ٹھیک ہے یہ یہاں پہ shaded ہے یہ cut off region یہاں پہ shade کر دی گئی ہے اور اسے کہا جاتا ہے cut off region اور cut off region ایک ایسا region ہوتا ہے جہاں پہ آپ کے پاس transistor almost off ہوتا ہے کیونکہ اس کی output current آپ کا zero ہی رہی گی ٹھیک ہے جی تو common ways amplifier یہ کسی بھی amplifier میں آپ کے پاس تین regions ہوتے ہیں saturation region cut off region اور active region active region آپ کے پاس کام کرتا ہے جب آپ نے کسی بھی transistor کسی بھی transistor آپ دو کام دے سکتے ہیں یا اسے آپ as an amplifier use کروائیں گے یا as a switch use کام کرتا ہے switch آپ کے پاس گھروں میں جسا switch ہے وہ کسی بھی چیز کو on off کرنے کے لئے use ہوتا ہے تو جب بھی کوئی switch کے طور پر اسے use کروائیں گے تو on کا مطلب ہے کہ maximum کرن means وہ transistor saturation region میں ہو off کا مطلب cut off region میں ہو وہ بالکل zero آپ کے پاس کو کوئی کرن نہ لے تو یہ switch کے کام ہوتا ہے جو آپ کسی بھی transistor سے یہ کام اس طرح لے سکتے ہیں کہ آپ اگر اگر اسے switch کے طور پر use کر رہے ہیں تو اسے saturation region اور cut off region میں اس کام لے سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے علاوہ وہ پھر اگر آپ اسے amplifier کے طور پر لگا رہے ہیں amplifier کے طور پر لگانے کے لئے آپ اسے active region میں رکھنا ہوں یہ تین regions کے جو نہ صرف common base amplifier میں جب کہ آگے ہم جائیں گے common اس course میں دیکھیں گے زیادہ تر ہم use کرے ہیں common emitter amplifier اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو کہ ہم بعد میں discuss کریں گے آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کیا اور کیا ہے اوکے یہ 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 پہ again وہ چیز رہی ہے جو کہ ہم نے پڑھی ہے کہ آپ پاس تین ریجن ہیں active ریجن ہیں operating ریجن of the amplifier آپ جب بھی کسی بھی transistor کو as an amplifier use کریں گے تو آپ اس active ریجن میں operate کریں cut off amplifier is basically off there is voltage but little current why little current input current آر رہی ہوتی little current بھی جو ہوتی ہے leakage current ہوتی ہے یا reverse current میکسیمم پہ ہے سیچوریشن میں سو اس سے زیادہ نہیں ہو سکتی اس کے حیث سیچوریشن ریجن کہتے ہیں اس میں current تو ہوتی ہے لیکن voltage zero ہوتی ہے یا voltage sorry voltage بہت کم ہوتی ہے آپ کو پتا ہے کہ کسی بھی circuit میں current کی value جس ہوتی رہی گی voltage drop یا voltage اس کے ایک بہت ہوتی رہی گی جس short circuit ہے short circuit میں آپ کے پاس current maximum ہوتی ہے لیکن voltage drop 0 ہوتا رہے جیس voltage drop بڑھتا رہے گا current کم ہوتی رہے گی آگے چلتے ہیں اس کے بارے مزید بات کرتے ہیں آ اوکے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ie ہمیشہ برابر ہوتی ہے ie ہمیشہ برابر ہوتا ہے ic plus ib کے ٹھیک ہے جیسے بھی اگر آپ کسی بھی transistor میں دیکھیں تو ie کی values ہمیشہ آپ کے پاس mili amp میں ہوگی بہت زیادہ ٹھیک ہے بہت زیادہ value ہوتی ہے ic کی value بھی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ بھی آپ مل amp میں ہوگی جب کہ آپ گر ib کی بات کریں تو ib کی value آپ کے پاس micro amp میں یا nano amp میں ہوتی ہے لیکنکہ بہت زیادہ کم ہے ٹھیک برابر ہوتی ہے ic کے ٹھیک ہے یہ دونوں values آپ میں on on par ہوتی 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 اگر آپ silicon transistor کو use کرے ہیں تو vbe کی value کتنی ہوگی 0.7 volts ٹھیک ہے اسی بھی silicon transistor پھلے یہ value آپ کے پاس constant value ہوگی جو 0.7 ہے اگر آپ germanium use کرے ہیں یا کوئی اور material use کرے ہیں تو اس کے لئے values اسی طرح بڑھن تی رہیں گی اچھے ہوتے رہے آگے چلتے ہیں اچھا bjt میں جب bjt کی جب آپ بات کرتے ہیں اس میں different ratios آتے ہیں سب سے important ratio ہے وہ alpha اور beta کہلاتے ہیں میرے خان میں اس lecture کو یہ ہی روک دیتے ہیں اور یہ ساری باتیں ہم next ویڈیو میں کر دیتے ہیں چونکہ یہ اپلوڈنگ میں تھوڑا issue آنا ہو جاتا ہے اس لئے میں یہ روک رہا ہوں اور بات میں next ویڈیو میں کر لیتا ہوں ٹھیک next ویڈیو میں بات سلام سلام